نکاح کے مطلق آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نکاح کس کی اجازت سے منعقد ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ نکاح عورت کی اجازت سے لڑکی کی اجازت سے منعقد ہوتا ہے پھر اگر لڑکی کواری نہ ہو یعنی شادی شدہ ہو پھر شوار نجاہ اس کو چھوڑ دیا ہو یا فوت ہو گیا ہو تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں سیبہ اس کو کیا کہتے ہیں سیبہ سے یہ بہبہ تو اس کے لیے ضروری ہے وہ زبان سے اقرار کرے جبکہ کواری کی خموشی کو بھی رضا تصور کیا جا سکتا ہے اگلا سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کیا نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح باپ کروا سکتا ہے تو فقہہ کہتے ہیں جی ہاں باپ ان سے پوچھے بغیر ان کی مرضی کے بغیر نکاح کروا سکتا ہے جب دونوں کیا ہوں نابالغ ہوں خیار بلوغ سے کیا مراد ہے ایک سوال آپ لوگوں سے یوں پوچھا جا سکتا ہے خیار بلوغ سے تو خیار بلوغ کا مطلب یہ ہے نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نابالغ لڑکے یا لڑکی کا بچپن میں جو نکاح کر دیا گیا ہو بالے ہونے کے بعد ان کو نکاح کو باگتی رکھنے یا رد رکھنے کا اختیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ ٹھیک یہ بات سمجھا گی اگلہ سوال یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فقہی استعلاع میں کف سے کیا مراد ہے یا کفات سے کیا مراد ہے تو کفات سے مراد مرد اور عورت کا آپس میں مذہب نصب آزادی اور کردار وغیرہ میں ہم سر ہونا ہے کفات سے کیا مراد ہے مرد اور عورت کا آپس میں مذہب نصب آزادی اور کردار وغیرہ میں ہم سر ہونا ہے اگلا سوال آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ شہادت کے نکاح کے لئے یعنی نکاح کی شہادت کے لئے گوہی کے لئے کتنے گوہوں کا ہونا ضروری ہے تو شہادت نکاح کے لئے دو گوہوں کا ہونا ضروری ہے کتنے گوہوں کا جی نکاح میں گوہوں کی اہلیت کیا ہونی چاہئے نکاح میں گوہوں کے اندر کس چیز کو دیکھیں گے تو دیکھیں کہ وہ آزاد ہوں کسی کے غلام نہ ہوں آگتل ہوں یعنی اقل مند ہوں پاگل نہ ہوں اسی طرح بالغ ہوں نابالغ نہ ہوں مسلمان ہوں یہ شرائط ہیں ٹھیک ہے مہرکو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں مہرکو عربی زبان میں صدقہ صدق اور نحلہ بھی کہتے ہیں ٹھیک مہرکی کم از کم اقدار کیا ہونی چاہیے تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کم از کم مقدار دس درہم امام مالک کے نزدیک تین درہم یا چوتھائی دینار امام مالک کے نزدیک کم از کم مقدار تین درہم یا چوتھائی دینار جبکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ امام ابو عنیفہ کے نزدیک دس درہم امام مالک کے نزدیک تین درہم یا چوتھائی دینار جبکہ شوافے کے نزدیک اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے ایک روپیہ بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں اگلی سوال یہ ہے کہ مار کسے کہتے ہیں مار کہتے ہیں عورت کو اس کے عزت کی سپردگی کے بدلے میں جو رقم دی جاتی ہے وہ مار ہے عورت کے عزت کی سپردگی کے بدلے میں جو رقم دی جاتی ہے اس کو مار کھا جاتا ہے اگلی سوال یہ ہے کہ مار کی کتنی قسمیں ہیں آپ نے اس کا یہ آپ سے لانگ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اقسام مہر پر نوٹ لکھیں تو پھر آپ نے اس کو تفصیل سے لکھنا ہے اگر مختصر میں ہو مہر کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ نے کہنا ہے دو قسمیں کتنی قسمیں ہیں سوال دو طریقے سے بنے گا ٹھیک مہر کی دو قسمیں ہیں مہر مسمع مہر مثل مہر مسمع مہر مثل ہر ایک کی تعریف بتاؤں گا ایک اور بات یاد رکھیں سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ مہر مسمع کی کتنی قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ صرف مہر کا لفظ آئے اور آگے پوچھا جائے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ایک یہ ہے کہ مسمع کا لفظ بھی ہو مہر مسمع کی کتنی قسمیں ہیں تو پہلے تو ہم پڑھیں گے مہر کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مسمع اور ایک ہے مثل اب ہم پڑھتے ہیں مسمع قیتے کسے ہیں اور اس کی قسمیں کتنی ہیں مہرِ مصممہ اس مہر کو کہتے ہیں بوقت نکاح جس مہر کے مقرر کر دیا گیا ہو مہرِ مصممہ وہ مہر ہے نکاح کے وقت اس کی مقدار مقرر کر دی گئی ہو پانچ ہزارہ دس ہزارہ آٹھ ہزارہ جو بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مہرِ مصممہ پھر اس کی دو قسمیں ہیں اس مہرِ مصممہ کی کتنی قسمیں ہیں دو ایک ہے مہرِ معجل میمعین جیم لام میمعین جیم لام معجل اس طرح ہے ایک ہے موجل یعنی میم واؤ جیم لام جیم میم کے اوپر حمزہ پڑھنا ہے بولنے میں ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں معجل اور معجل فرق یہ ہے کہ ایک میں عین ہے اور ایک میں واؤ ہے تو مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جس کی نکاح کے وقت ادائیگی ضروری ہو وہ مہر ہے جس کا پورا حصہ یا کچھ حصہ فی الفور ادا کر دیا جائے یا اندہ طلب قابل ادا ہو یعنی بیوی جب مطالبہ کرے اس کو دے دے اس کو کیا کہتے ہیں مہر معجل عین کے ساتھ اور مہر معجل حمزہ کے ساتھ وہ ہے وہ مہر جس کی نکاح کے وقت فوری طور پر ادائیگی کی شرط نہ ہو نکاح کے وقت فوری طور پر ادائیگی کی شرط نہ ہو بلکہ بعد میں مثلا طلاق کے وقت یا وفات کے وقت قابل ادا ہو اس کو کہتے ہیں مہر معجل واؤ کے ساتھ جو لکھتے ہیں جہاں تک بات سمجھ آگی تو میں آگے چلتا ہوں تو میں نے مہر کی قسموں میں دوسری قسم یہ بتلائی تھی مہر مسل مسل کسے کہتے ہیں مسل کا معنی ایک کا دوسری کی طرح ہونا تو مہر مسل کی تعریف سن لیں اور سمجھ لیں جب وہ نکاح ہو میاں بیوی کا والدین نکاح کرویں جس طرح بھی اب اگر اس نکاح کے دوران مہر کے بغیرے میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی اب اس صورت میں ایسا تو نہیں ہے کہ عورت سے مہر معاف ہو معاف تو نہیں ہے شوہر کے ذمہ ہے اب ہم کہیں گے کہ اس عورت کو دیکھو اس کے ہم عمر لوگوں کو دیکھو جو اس کے خاندان میں ہیں اور جو اس کی طرح حسن و جمال میں ہیں علم وغیرہ میں ہیں قابلیت وغیرہ میں ہیں ان لڑکیوں کو جتنا مہر دیا گیا تھا اس کو بھی اتنا ہی دو اس کو کہتے ہیں مہرِ مثل ٹھیک ہے اب اس کی میں تعریف لکھاتا ہوں کہ اگر مہر نکاح کے وقت مقرر نہ کیا جائے تو بعد میں بیوی کے خاندان خوبصورتی علم اور دوسری خوبیوں والی عورتوں کے مہر کے برابر مہر مقرر کرنا مہرِ مثل کہلاتا ہے ایک اور سوال جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ نکاح کے شرعی موانے نکاح کے شرعی موانے سے کیا مراد ہے اور کتنی ہے نکاح کے شرعی موانے سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں یا وہ موانے جن کی وجہ سے کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ موانے یا وہ رکافتیں یا وہ شریعت کی طرف سے موانے آتے ہیں جن کی وجہ سے کسی سے نکاح کرنے کی موانات اور رکاوٹ ہو جائے اس کو کہتے ہیں شرعی موانات نکاح کے شرعی موانے کون سے ہیں کس وجہ سے کسی عورت کے ساتھ مرد کا یا کسی عورت کا مرد سے نکاح جائز نہیں ہے تو شرعی موانے کی چار قسمیں ہیں شرعی موانے کی کتنی قسمیں ہیں چار جن میں سے دو قسمیں بڑی ہیں ان کو آپ پہلے اس طرح کہہ دیں کہ شرعی موانے کی بڑی قسمیں دو ہیں شرعی موانے کی بڑی قسمیں کتنی ہیں دو ہیں ایک ہے موانے معبادہ معبادہ عبر سے نکلا جس کا منع ہمیشہ یعنی کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے کسی بھی حال میں نکاح جائز نہیں ہے جیسے ماں ہے بیٹی ہے بین ہے پھوپی ہے خالہ ہے وغیرہ ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں موانے معبادہ ان کو کیا کہتے ہیں موانے معبادہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان سے نکاح منہ ہے اور دوسری کو کہتے ہیں موانے غیر معبادہ یعنی وقتی ممانات مثلا جب تک ایک عورت کسی اور کے نکاح میں ہے دوسرا مر اس سے نکاح نہیں کر سکتا اسی طرح ایک بہن اگر کسی کے نکاح میں ہو تو جب تک اس کی بہن ہے دوسرے سے یعنی سالی سے وہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا تو اس کو کہتے ہیں وقتی ممانات اس کو کیا کہتے ہیں اس کو وقتی ممانات کہتے ہیں اسی طرح بعض عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے نسب کی وجہ سے یعنی ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے نسب کی وجہ سے اس وجہ سے ان سے نکاح حرام ہے وہ درجزیل ہیں جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے وہ درجزیل ہیں ماں ہماری ماں جو ہے ایک عورت ہے وہ ہماری ماں بنی ہے ایک نسب کی وجہ سے اب کوئی بیٹا اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا اسی طرح بیٹی ہے اب بیٹی بھی بیٹی سے باپ شادی نہیں کر سکتا مجوسی مذہب میں جہد ہے جس طرح بتلایا ہے بہن ہے اب بہن بھائی کا تعلق یہ نہ سب کی وجہ سے بنائے ماں باپ نے شادی کی ہے اس سے آگے اولاد پیدا ہوئی تو بہن بھائی ہیں اسی طرح پھوپی ہے پھوپی سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے خالہ ہے خالہ کو ہم معصیبی کہہ دیں یعنی ماں کی بہن جو ہے اس سے بھائی کی بیٹی بھائی کی بیٹی اسی طرح بھانجی ہے یعنی بہن کی بیٹی یہ سات قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن سے کسی بھی صورت میں نکاح جہیز نہیں ہے یعنی ایک شخص اپنی ماں سے اپنی بیٹی سے اپنی پھوپی سے اپنی خالہ سے اپنی بہن سے اپنی بھتی جی اور بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا اچھا ایک ہے حرمت مسارت کچھ عورتوں سے نکاح حرام ہے مسارت کی وجہ سے مسارت سے مراد وہ رشتے داری جو ازدواجی رشتے کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں مسارت سے کیا مراد ہے وہ رشتے داری جو ازدواجی رشتے کی وجہ سے قیم ہوتی ہیں مثلا ایک بندہ جب کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس لڑکی کی والدہ اس کے لیے ساس اور ماں بن جاتی ہے ساس اور ماں سے نکاح حرام ہے ٹھیک ہے تو جی نکاح ساس اور ماں سے پہلے تو حرام ساس سے حرام نہیں تھا یہ تب حرام ہوا جب وہ اس کی بیٹی سے شادی کی ہے ٹھیک تو حرمت مسارت سے مراد ازدواجی رشتے کے ذریعے دوسروں سے جو رشتہ قیم ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بھی کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں مثلا بیٹے کی بیوی بیٹے کی پہلے نمبر اس سے چار حرام ہوتی ہیں کل کتنی عورتیں حرام ہوتی ہیں چار پہلے نمبر پر ہے بیٹے کی بیوی سمجھا گئی بیٹے کی بیوی کو ہم کیا کہتے ہیں بہو کہتے ہیں جب باپ اپنے بیٹے کی شادی کسی لڑکی سے کر دیتا ہے تو اب باپ کے لیے وہ لڑکی کبھی بھی حلال نہیں ہے چاہے بیٹا اس کو چھوڑ دے چاہے بیٹا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے بیٹا اس کو طلاق بھی دے دے باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا یہ سمجھ آگی تو میں آگے چلتا ہوں بیوی کی بیٹی بیوی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے مثلا ایک عورت ہے اس کا پہلے شوہر فوت ہو گیا یا اس کے پہلے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اس پہلے شوہر سے اس کی بیٹی بھی ہے اب اگر کوئی شخص ایسی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو اس عورت کی بیٹی چاہے اس سے نہیں ہے پہلے شوہر سے ہے اس کے لیے حرام ہے آگے بات سمجھیں بلکل آسان ہے یہ بھی اس کو ستیلی بیٹی بھی کہتے ہیں ستیلی ماں تیسرے نمبر پر ہے ستیلی ماں یعنی ایک توہ حقیقی ماں جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی طرح اگر باپ کسی اور عورت سے شادی کر لے تو بیٹے کے لیے وہ ماں ہے بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا آسان ہے ٹھیک ہے وہ میری ماں کیوں بنی ہے وہ اس وجہ سے ماں بن رہی ہے کہ میرے باپ نے اس سے شادی کیا عرمت مسارت ہے رشتہ داری کی وجہ ہے یعنی اس شادی کی وجہ سے اس سے رشتہ قیم ہوا ہے جی چوتے نمبر پر ہے ساس چوتے نمبر پر کیا ہے ساس ہے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ بندہ جب کسی لڑکی سے شادی کر لے تو لڑکی کی ماں اس کی ماں ہے جس طرح اپنی ماں سے نکاح جہز نہیں ہے اس سے بھی جہز نہیں ہے کبھی بھی جہز نہیں ہے چاہے وہ لڑکی کو پھر طلاق دے کے چھوڑ بھی دے ٹھیک اچھا کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں لیکن وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں وہ عارضی طور پر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے اگر وہ سبب وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ رشتے جہز ہو جاتے ہیں ان کی مثالیں آپ کو آتی ہیں وہ دار جزائل ہیں وہ دار جزائل ہیں جی نمبر ایک تجھے ہے کہ اگر بندے کے پاس چار شادیاں ہیں تو پانچویں نہیں کر سمتا پانچویں عورت اس کے لیے حرام ہے اسی طرح دوسری ہوئی ہے جو بہن بتا رہی تھے کہ دو بہن اسے ایک وقت میں شادی جہز نہیں ہے اسی طرح ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ لڑکی اور اس کی پھوپی کو نکاح میں جمع کرے لڑکی اس کی بھانجی کو جا اس کی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرے ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح کافرہ عورت سے نکاح منہ ہے جب تک وہ کافر ہے لیکن یہ وقتی طور پر اگر مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے اس سے اسی طرح جب تک ایک عورت عدت میں بیٹھی ہے عدت میں جب تک وہ بیٹھی ہے ہم اس سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح جب ایک بندے نے کسی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس سے بھی اب وہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی آگے شادی نہ ہو ادھر سے پھر واپس نہ آئے وغیرہ یہ آپ کو معلوم ہے اسی طرح مانے ہو زوجت ہے یعنی ایک عورت جب تک کسی دوسرے کے نکاح میں ہے اور سب کے لیے وہ حرام ہے ٹھیک یہاں تک بات سمجھ آگئی جی اچھا آگے ایک لفظ ہے نکاح محلل یہ شاد میں پوچھا جا سکتا ہے نکاح محلل کی سے کہتے ہیں کہ محلل کا معنی حلالہ کرنا یا حلال کرنا نکاح محلل کی تعریف سنے نکاح محلل وہ نکاح ہے جس کا مقصود متلقہ سلاسہ کا حلالہ ہو جس کا مقصود متلقہ سلاسہ کا حلالہ ہو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثلا ایک بندے نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں بدبخت نے پھر اس کو احساس ہوا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ کسی اس کے لیے تو حرام ہے اب شریعت جے کہتی ہے کہ دوسری جگہ پہ تو جا کے شادی کر اس سے تیرا لینا دینا ختم ہے آج کل ہمارے ہاں کہتا ہے نا عورت بہت مظلوم ہے دیکھو پہلے اس کے اوپر شوہر نے زیارتی کی ہے تین طلاقیں دی ہیں پھر اس کو کسی اور کے پاس سلانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ تو اسے ایک دو دن کے لیے وہ کر پھر وہ واپس آ جاتی ہے تو یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے یاد رکھیں یہ عورت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ عورت خود اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہے شریعت تو کہتی ہے کہ تو ایسے خبیص کے ساتھ کیوں رہتی ہے اللہ نے تو لیے اور راستے چھوڑے ہیں چھوڑو جس نے پہلے تمہیں تین طلاقیں دی ہیں تم ابھی اس کو دوبارہ قبول کیوں کرتے ہو اسی لیے اگر عورت ایسا کر رہی ہے تو اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی ظور نہیں ہے والدین کی طرف سے زور ممکن ہے اولاد کی طرف سے زور ممکن ہے کچھ اور ممکن ہے لیکن بہتر یہ ہے عورت کے لیے عورت اس کو موں بھی نہ لگے جب ایک بدبخت نے پہلے قدر نہیں کی ہے پھر اس کی خاطر کسی اور کے پاس جائے پھر وہ چھوڑے پھر عدد گزارے پھر ادھر آئے نہیں اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا اگر یہ دونوں میاں بھی جدا ہو جائیں اللہ پاک ان کو بے پرواہ کر دے گا اللہ کو عورت کو بھی مستغنی کر دے گا شوہر کو بھی تو لہٰذا اس بات پہ اعتراض نہ کیا جائے کہ عورت اس میں مظلوم ہے عورت مظلوم نہیں عورت کو چاہیے کہ ڈٹ جائے کہ ایسے سے میں نے شادی نہیں کرنی جس نے میرے ساتھ پہلے اتنا برا کام کیا مجھے تین طلاقیں دی ہیں ٹھیک برحال اگر ایسا ہو جائے تو شریعت کا مسئلہ تو شریعت کا مسئلہ ہے اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کرنے والے پر اللہ کی لانت ہے نکاح تو صحیح ہے آناف کہتے ہیں عورت پہلے شوہر کے لیے حلال تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا قابل لانت کام ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ بندہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک دن کسی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا دوسرے دن اس نے طلاق دے دی اب بیچاری پھر ادھر پہ بیٹھ جاتی ہے اب اس کے بعد جب ادھر گزر جاتی ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے اس نکاح کو نکاح محلل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو نکاح محلل پرحل آپ نے تعریف میں یوں لکھنا ہے نکاح محلل سے مراد وہ نکاح ہے جس کا مقصود مطلقہ سلاسہ کا حلالہ ہو آپ نے کیا کہنا ہے کہ نواسے پہ مزارے چار ہیں اور وہ ہیں ان لن کے ازن یہ فیل مزارے کے شروع میں داخل ہوتے ہیں یہ آپ نے ان کا عمل یہ عنوان لازمیں ڈالنا ہے یہ فیل مزارے کے شروع میں داخل ہو کر پانچ سیغوں سے پانچ سیغوں کو نصب دیتے ہیں پانچ سیغوں کو کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں سات سیغوں سے نون گرا دیتے ہیں سات سیغوں سے کیا کرتے ہیں نون گرا دیتے ہیں جی نون اعرابی اس کو بولتے ہیں وہ نون کس لی آتا ہے اعراب کے لی آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں پانچ اور ساتھ کتنے ہو گئے بارہ اور آپ کو یہ معلوم ہے فیل مزارے میں کول ہوتے ہیں چودہ سیگے اور دو سیگوں میں لفظی طور پہ یہ کوئی عمل نہیں کرتے دو سیگوں میں لفظی طور پہ یہ کوئی بھی عمل نہیں کرتے وہ دو سیگے جن میں یہ عمل نہیں کرتے ایک سیگاہ ہے جمع مؤنس غیب کا اور ایک سیگاہ ہے جمع مؤنس مخاطب کا ٹھیک ہے مثلاً واحد جمع مؤنس مخاطب مثلاً ہم فیل مزارے کو شروع کر رہے ہیں ہم نے فیل مزارے شروع کی یزارہ با یزریبو یزریبو با کے اوپر ہم کیا پڑھ رہے ہیں پیش پڑھ رہے ہیں اب ہم یہاں پہ لگا دیں ان حروب میں سے حرف اس کے شروع میں مثلاً ہم نے ان لگا دیا اب ہم اس کو پڑھیں گے کیا پڑھیں گے این یزریبا یہ این یزریبا کو با با اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے شروع میں غروف ناصبہ میں سے ایک حرف شامل ہوگی یا داخل ہوگی ٹھیک ہے زارہ با یزریبو دوسرا سیگا جو ہے وہ ہے یزریبو یزریبانی ٹھیک ہے یزریبو یزریبانی اب وہ یہاں کے شروع میں جب ہم این لگائیں گے تو اب ہم پڑھیں گے این یزریبا وہ نون ہم نے اس کو گرا دیا حضف کر دیا ٹھیک اس کے مقابل میں سمجھ لیں حروف جازم ہیں یہ بھی آپ سے اگر لانگ میں پوچھا جائے تو یہ دونوں لازمی آئیں گے جا اس کے ساتھ کوئی اور آئے گا حروف جازمہ کتنے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے تو آپ نے لکھنا ہے حروف جازمہ پانچ ہیں حروف جازمہ کتنے ہیں پانچ ہیں اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں فیل مزارے کو کیا دیتے ہیں جزم جزم کا معنی سکون ہے یعنی زبر زیر پیش کو حضف کر کے ساکن کر دینا تو وہ کون سے پانچ ہیں وہ جی ہیں ان 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 نیچے زیر دینا ہے ان لم لمہ لام امر اور لا اے نہیں ٹھیک ہے ان لم لمہ لام امر اور لا اے نہیں ٹھیک ہے مثلاً اب ہم پڑھیں گے ایک لفظ ہے زاربہ یازریبو ٹھیک ہے اسی طرح تازریبو ہے اب ہم اس کے شروع میں جب ان لگائیں گے تو ہم کہیں گے ان تازریب ان تازریب اب ہم نے با کو ساکن کر دیا ہے تو ان کا عمل یہ ہے ابتدائی مقاتب تفسیر اور ان کے بانی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات زہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا یا جس کسی آیت کو سمجھنا ہوتا صحابہ اکرام فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لیتے پوچھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کے زمانہ میں اسلامی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسلام مدینہ سے دور دراز کے علاقوں تک پھیل جاتا ہے ٹھیک تو جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شگرد گئے ہیں وہ اپنے ہمراہ علم بھی لے کر گئے ہیں ٹھیک تو انہوں نے وہاں جا کر لوگوں کو علم دین جس میں تفسیر بھی شامل ہے جس میں دیگر وہ بھی شامل ہیں وہاں یہ چیزیں لوگوں کو سکھائیں چنانچہ اس حوالے سے تین علاقے زیادہ مشہور ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر کے ابتدائی مکاتب ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ تفسیر کے ابتدائی مکاتب کا معنی مرکل ہے یعنی تین مدرسیں ہیں ایسے سمجھو یہ تفسیر کے تین ابتدائی مراکز ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر آئے مکہ کا تفسیری مکتب یعنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قرآن مجید کی تعلیم کون دیتا تھا کون قرآن مجید کی تفسیر کراتا تھا تو اس کو کہتے ہیں مکہ کا تفسیری مکتب یعنی مکہ کا تفسیری مرکز یعنی مکہ کا تفسیری مدرسہ اور اس کا بانی تو مکہ کے تفسیری مکتب کے بانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت عبداللہ بن عباس ان کی والدہ کا نام لبابا ہے ان کی والدہ کا نام لبابا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدا ہوئے جب مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ ابی طالب میں محصور تھے شیعہ ابی طالب گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور تھے یہ تو اپنے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں کو تبلیغ کی پھر کچھ عرصے کے بعد مشرقین نے ایک بیکارٹ کیا تھا کہ اب ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے لیندین نہیں رکھیں گے ان سے شادی بغیرہ نہیں کریں گے تو اس موقع پر یہ لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک گھاٹی میں یعنی ایک تنگ جگہ میں جو ابو طالب کی ملکیہ تھی وہاں پہ چلے گئے تھے جس کو کہتے ہیں شیعہ ابی طالب یہ بات سمجھا گئی تو یہ پیدا ہوئے وہاں پہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے اللہ مفقتہو فی الدین اے اللہ ان کو دین کی سمجھ اتا فرما اور تعویل کا علم اتا فرما علم و تعویل ان کو تعویل سکھا تعویل سے مراد جہی تفسیر ہے چنانچہ آپ نے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ میں ایک مدرسہ قیم کیا وہاں لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے تو اس کو کہتے ہیں مکہ کا تفسیری مکتب حضرت عبداللہ بن عباس کے شگیردوں کے نام لکھ رہے ہیں آپ کے بہت زیادہ شگیرد تھے جن میں چند ایک کے نام یہ ہیں حضرت سعید بن جبائر حضرت سعید بن جبائر حضرت مجاہد حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ حضرت عطا بن عبی رباح حضرت سعید بن جبائر حضرت مجاہد حضرت اکرمہ حضرت عطا بن عبی رباح مدینہ کا تفسیری مکتب جس طرح انہوں نے مکہ میں جا کے قرآن مجید کو لوگوں کو سکھانے کی ذمہ داری سنبھالی ہیں اسی طرح کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے مدینہ میں رہے کے لوگوں کو تفسیر سکھانے کا فریضہ سار انجام دیا انہوں نے بقاعدہ مدرسہ قیم کیا مرکز اس کو کہتے ہیں مدینہ کا تفسیری مکتب یا مدینہ کا تفسیری مرکز یا مدینہ کا تفسیری مدرسہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو مقتصر میں آپ سے سوال یہ ہوگا کہ مدینہ کے تفسیری مکتب کے بانی کون ہے تو آپ لکھیں مدینہ کے تفسیری مکتب کے بانی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کا تعلق انصار سے تھا آپ کا تعلق انصار سے تھا آپ کی کنیت ابو المنظر تھی ابو المنظر اور ابو التفائل آپ کی کنیت تھی ابو المنظر اور ابو التفائل آپ کی کنیت تھی آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید المسلمین یعنی مسلمانوں کے سردار کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نماز تراوی پڑھانے کے لیے بھی مقرر کیا نماز تراوی جانتے ہو کب پڑھتے ہیں رمضان میں صاحب گوڑ رمضان میں جو بیس رکعات نماز تراوی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو مسجد نبوی میں نماز تراوی کے لیے حضرت عمر نے ان کو مقرر کیا کہ آپ لوگوں کو نماز تراوی پڑھائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے وحی لکھنے والے صحابی بھی یہی ہیں مدینہ میں مکہ میں نہیں مدینہ میں جنہوں نے سب سے پہلے وحی لکھی ہے وہ یہی ہیں اس کو کہہ دیں کہ انسار میں سب سے پہلے وحی آپ نے لکھی ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی اس کو لکھنے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس امت کا بڑا کاری قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا بڑا کاری ہے تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے یا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو قرآن مجید سے کتنا تعلق اور شوق تھا اس وجہ سے انہوں نے مدینہ میں ایک مدرسہ قیم کیا جہاں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ٹھیک ہے آپ حضرت آپ کے متعلق آ جاتا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنازہ کی نماز پڑھائی ہے مدینہ کے مکتب کے مشہور شگرد یعنی اس مدرسہ کے جو مشہور شگرد ہیں ان میں ایک ابو العالیہ ہے ابو العالیہ محمد بن قاب القرزی زید بن اسلم وغیرہ اسی طرح حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی مدرسہ سے تھا آپ بھی اسی مدرسہ کے ایک بہت بڑی معلمہ تھی معلمہ معلمہ تھی اور آپ کو بھی عزاز آسے رہے کہ آپ نے یہاں لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا اور سکھایا آگے چلیں اور اس زمانے میں جو تیسرا مدرسہ یا تیسرا جو مرکز مشہور ہوا وہ ہے اراک کا مکتب کہاں کا ہے اراک کا اراک کا مدرسہ یا اراک کا مکتب اس کے بانی آپ سے شارٹ میں ان بانیوں کے مطالب پوچھا جا سکتا ہے تو اراک کے مکتب تفسیر کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہل mà آپ نے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لڑکو قرار دیا کیا قرار دیا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لڑکو قرار دیا یہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے دے مکہ میں یہ بکریاں چراتے دے چھوٹے بچے دے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بکریاں چراتے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو تو اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بکریاں ہیں مالک کو کیا پتا چلے گا تو اس نے کہا مالک کو پتا نہ چلے اللہ کو تو پتا چل جائے گا برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعویٰ دی یہ فوراً مسلمان ہو گئے اس کے بعد ہمیشہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کو صاحبِ وسادہ بھی کہا جاتا ہے صاحبِ نالین بھی کہا جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑنا بچونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواق ان چیزوں کی ذمہ داری انہی کے پاس ہوتا تھا وضو کے لئے پانی دینا وضو کے لئے لوٹا دینا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ان کے لئے پانی رکھنا یہ سارا کام ان کا تھا یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی سب وقت گزارا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قرآن مجید کا کتنا ہی علم ہوگا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ مجھے قرآن سنو تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ بھیجا کوفہ عراق کا علاقہ ہے کہ تم وہاں جا کر لوگوں کو دین سکھاؤ تم وہاں جا کر لوگوں کو دین سکھاؤ انہوں نے وہاں پہ مدرسہ قیم کیا جس کو عراق کا تفسیری مکتب کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں عراق کا تفسیری مکتب آپ بتیس ہیجری میں فوت ہوئے حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں اور حضرت عثمان غنی نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا ہے اس مدرسہ کے بڑے شگرد مشہور شگرد جو ہیں حضرت حسن بسری ہیں حضرت حسن بسری کا تعلق اسی مدرسہ سے تھا حضرت مصروخ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور عالم بھی تھے مفسر اور محدث اور فقیح بھی تھے مصروخ ان کا نام ہے حضرت علقمہ آمیر شعبی آمیر شعبی یہ آپ نام یاد رکھ لیں کہ یہ بھی عراق کے مکتب یا عراق کے مدرسہ سے تعلق رکھتے تھے